ٹھیک ہے بوڑیبو اللہ حافظ اللہ حافظ صدق بائی مباشر جب بھی عرفہ سے لارڈ اور پیار کرتے ہیں عرفہ تنگ آ جاتی ہے یہ عرفہ کا پسند ہے ٹھیک ہے فرما اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سب کو چھوڑ کے اکیلہ چلا جاؤں آپ بھی ساتھ چلیں گے ترکی کی سیار کریں گے اور ترکی میں کوشش کریں گے وہ جگہیں ایکسپلور کرنے کی جو ابھی تک کسی نے نہ کی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب ساتھ چلیں بہت مزہ آنے والا ہے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھر مشکل ہو جائے گا ساتھ چلنا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بڑی ہی مزے مزے کی ویڈیوز آنے والی ہیں تو چلیے ترکی چلتے ہیں فلائٹ سے تین گھنٹے پہلے پہنچنا چاہیے ائرپورٹ لیکن ہم لیٹ نکلے تھے گھر سے تو اس کے علاوہ یہاں برسیال گوٹ میں بھی ٹریفک جو ہے وہ کافی مل گئی تھی کیونکہ سکول کا ٹائم ہے ابھی لیکن الحمدللہ نکل آئے ہیں اور ابھی آٹھ ہونے والے ہیں دس بجے ہماری فلائٹ ہے تو امید ہے کہ پھر بھی ٹائم سے ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں ائرپورٹ پہ اور مجھے چھوڑنے کے لیے مکرم بھائی السلام علیکم مکرم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور مدسر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ زین بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اب بھی ائرپورٹ پہنچ کے دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے الحمدللہ ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں تھوڑا لیٹ ہیں لیکھتے ہیں کیا صورتحال ابھی بھائی ساڑا بھائی 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 بہت زیادہ بھائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ چائے بھی آگئی ہے لیکن یہ والی چائے بس گزار رہی ہے میں پینے تو نہیں جا رہا تھا تھوڑی پی لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اب بھوک جو ہے ختم ہو گئی ہے گزار رہا ہو گیا الحمدللہ تو آج جو ہے وہ سب سے آخر میں ہر طرف بہت لمبی لمبی لائنے تھی دو فلائٹس نے تقریباً ایک ٹائم پہ امرٹس اس طرف اور فلائی دبی اس طرف فلائٹ پنٹالیس منٹ لیٹ کی اور میں بھی لیٹ تھا میرے لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے درمیان میں سیٹ میں لی ہے اور پھر سے لگ چکی تھی اور کھانا آ چکا ہے چنی پھر سے آئے لیٹ کھانا آ چکا ہے چنی پھر سے آئے لیٹ کریں چھوک فر کا آئے لیٹ کی اور چھوک فکا چکیں گی پھر ہے چکیں گی پھر سراک سیاں چکیں گی پھر سارے چکیں گی پھر سارے الحمدللہ کھانا جو ہے سارا کچھ کھا ہی ہے میں نے کچھ نہیں بچا تو الحمدللہ اس طرف میرے ساتھ ہیں بھائی کیا نام ہے بھائی جان آپ کا عمران بھائی ہیں لندن سے اور بھائی جان آپ اکرم بھائی آپ دبائی جا رہے ہیں جی تو اچار اکرم بھائی دکھانے لے کے آئے ہیں اس اچار کی بات ہو رہی تھی تو اکرم بھائی کہتے ہیں کہ یہ اچار تھوڑی ہے اچار تو جو میں گھر سے لے کے آئے ہوں وہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اکرم بھائی سو فیصد صحیح ہیں یہ اچار اور گھر کے اچار میں زمین اسمان کا پڑھا گیا اکرم بھائی جو تین بالتیاں لے کے آئے ہیں ساتھ میں اچار کی زبردست ابھی کھانا کھایا اور پھر سے موہوں میں پانی آنا شروع ہو گیا یہ اچار دے کے یہ سواج نا ہے زبردست زبردست گھر کے کھانے گھر کے اچار اور گھر کی چیزوں کو آتا ہو کہیں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے اور پھر ماں کے ہاتھ کے کھانے جو ہوتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا جب اکرم بھائی جو ہیں وہ پائے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں بھائی جو ہوتے ہیں جی 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 چھڑے جو اس کو بھولتے ہیں ہاں ڈیڈا مسالہ بناو مقابل تیار کرو پائے جیڑے کچھے ہیں نظر انہوں نے سوڑ دے انہوں نے پورا پوڑ دے پوڑن کے چار کو پانچ گلاس دس گلاس جیڑے نا کسی پانی رکھے ہیں پانی ساڑ کے والا دے گا دم دے پانچ گلاسے ہیں چار گنے پانچ گیاں چھڑے جو کچھوں تو پائے سے ہیں پوڑ دے گا ماں گے اچھا نیو مباشر مہر ب کھڑی پوڑ چھڑے پانچ گا اپنے او پر پڑیا سے پیانچ گا بگا پانچ گا پانچ گا پانچ گا مہر ب کھڑی مجھے تو رابطی زیادہ آتے تھے تیرے ہوں مانگتا ہے بہتا خیالا ہوں کیا؟ صحیح کرتا مارا کوئی بھی نہیں ہے جنہا کام نہیں کرنا ہوں مارے مارا ہے ہنہوں سے پہ جانتے ہیں رات دین کام کرنا ہے بچے ہاتھے چاڑے گئے وہ تھیڑا بند آکھے ہاتھے کوئی آنے تو کام کر اب تو میرے چیز ہے با جی یہ چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ہے مہنت کرنی چاہیے مہنت کرنی چاہیے مہنت کرنے چاہیے لندن جا رہے ہیں لیکن جانے ہیں بہت پہر لگ رہے ہیں جسے جناب واپسی ہونے ہیں جہاز بھی پھلکل لگ رہے ہیں لیکن آلکا آ رہے ہیں پھر سا ہمدہ ہے بہت مزہ ہمدہ ہے سکون اور مزہ اپنے ملک جی ہے اپنے ملک جی زندگی کے سفر میں اگر زندگی کا ساتھی اچھا ہے تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے اور اگر اس سفر میں ساتھ والے بندے اچھے ہیں تو یہ والا سفر بھی اچھا گزر جاتا ہے اور الحمدللہ میرے دونوں سفر جو ہیں بہت اچھے گزر رہے ہیں اور ابھی کافی آ چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ پہنچنے والے ہیں الحمدللہ 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 ہم لوگ ہو گئے ہیں جی پہنچ گئے ہیں ہم لوگ شکریہ پہنچ جو ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ طین انہیں انگی چکے ہیں اب یہاں پہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجے فلائٹا ٹائم دیکھنا پڑے گا مجھے یاد نہیں اکرم بھائی بہت شکریہ بہت اچھا ٹائم گزرا آپ کے ساتھ عمران بھائی ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے تینکیو سو مچ اکرم بھائی اللہ حافظ تو دبائی ائرپورٹ بہت بزی ائرپورٹ ہے ہمارا استمبول ہے ایکی ون ون سی ون سی پہ بہت زیادہ ویٹ کرنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ گیٹ جو ہے اپن ہو چکا ہے الحمدللہ تو اب مزید جو ہے ایک گھنٹہ بھی ویٹ کرنا پڑے گا استمبول کے لیے فلائٹ میں ابھی ایک گھنٹہ ہے بالکل اکیلا جا رہا ہوں جہاز کی طرف اسلام علیکم اسلام علیکم بھالکم بھالکم بچھوڑ بچھوڑ آلہان ہو lider ہو lider ہوئی زیادہ acia بہترہ بہترہی ہے شکریہ الحمدللہ ابھی فلائٹ میں تقریباً آدھا گھنٹا رہتا ہے تو بیٹھ گئے ہیں اور اس طفح جو ہے وینڈو سیٹ ملی تو یہاں پہ وینڈو سیٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے اللہ اللہ بہترہ بہترہ الحمدللہ سفر جو ہے اچھا جا رہا ہے اس وقت ساتھ میں کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ کھانا میں نے لیا ہے بسم اللہ یہ ابھی کے لئے کھانا ہے اللہ الحمدللہ کھانے میں مطن کوفتہ تھا اور فش ٹیم میں نے فش چوز کی تھی سلمن فش تو وہ بہت مزے کر رہا ہے ایکسپینئنس لپا خالی کر دیا الحمدللہ اللہ کھانا جا رہا ہے سفر ابھی جا لی ہے تو سیٹ پہ کھولی ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سوئیں گے فیس کریں گے تئیس منٹ رہے گا رات کو اوپر سے استمبول کا ویو دیکھیں ہاں اللہ اتھرنے کے بعد بھی جہاز نے بڑا ٹائم لگا دی ہے لیکن الحمدللہ پہنچ رہے ہیں تو یہ ہے جی اسطنبول ائر بورٹ ترکش لیرہ بھی لے لیے اور سیم کارڈ بھی یہاں کا لے لیا ہے اور انٹرنیٹ اب چل رہا ہے گھر پہ میسیج بھی کر دیا ہے اور اب باہر نکل کے اسطنبول جو ہے وہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا ہوں یہاں پہ آج سنو فال ہوئی ہے اور کافی زیادہ سردی ہے یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے ابھی دو ڈگری پہ ہے الحمدللہ الحمدللہ میں ہوتل روم میں پہنچ چکا ہوں دکھاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے ابھی آرام کریں گے اور انشاءاللہ صبح جو ہے نا ہم مل کے اسطنبول اور پھر ترکی کو ایکسپلور کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیہ آتا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مپشستی کر دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ